ہلو اور اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں میں بنانے جا رہی ہوں شہ پر سپائی اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے ہاف کیجی منس کی یہ لیم منس ہے اس کے علاوہ فائف تو سکس پٹیٹوز ون بگ آنین چوپٹ ون کیرٹ اس کو بھی میں نے چوپٹ کر کے کٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون آف جنجر گارلک پیسٹ ڈرائی انگریڈینٹس میں ہم کو چاہیے سولٹ جتنا بھی آپ اپنے مرضی سے ساپ سے ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے ٹرمریک لیے ہے یعنی کہ ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون آف زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون آف کوریانڈر پاوڈر ون ٹی سپون آف گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون آف ریڈ چلی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون آف بلیک پیپر یہ سارے درائی انگریڈینٹس ہیں اس کے علاوہ ہم کو چیز چاہیے ہوگی ون ٹی سپون آف بٹر چاہیے ہوگا اور ایک ایگ یوک چاہیے ہوگا تو یہ تو تھے انگریڈینٹس اور سب سے پہلے میں پچیٹوز کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور جب یہ بوائل ہوتا ہے اس کے بعد آل سی یو ان نیکس شوٹ پوٹیٹوز کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جب تک پوٹیٹوز بوائل ہوتے ہیں یہاں منز کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں بلکل تھوڑے سے آئل میں میں نے آنین اور کیرٹس کو سوٹے کر لیا ہے اور جب تک یہ تھوڑا سا فرائے ہوتا ہے آل سی یو ان نیکس شوٹ جب تک پوٹیٹوز کو پکانے کے لیتے ہیں ہم یہاں پر ایٹ کریں گے جنجر گالک پیسٹ اور اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں پر میں ایٹ کروں گی منز اور اب منز کو جنجر گالک کو اور ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ اچھی طرح سے بھون لوں گی اور اس کے ساتھ ہی پوٹیٹوز بھی بوائل ہو رہے ہیں اب میں ایٹ کروں گی سارے برائے سپائسز اور برائے سپائسز کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گے آل سی یو ان نیکس کلپ درائے سپائسز کے ساتھ بھوننے کے بعد میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس پیوری ہے یا پیسٹ ہے تو وہ بھی آپ اپنی ٹیبل سپون آف پیوری یا پیسٹ دال سکتے ہیں میرے پاس فریش ٹیماتو تھا وہ میں نے ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں ابلیڈ لگا کے بند کر دوں گی پکنے کے لیے اور یہاں میش کی تیاری کر لیتے ہیں جو بوائل پوٹیٹو میں نے کیے تھے اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون آف بٹر تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑی سی چیز اور ہاف ٹی سپون آف بلیک پیپر جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی ڈرائی انگریڈینٹس میں اس کے علاوہ ون ایگ یوک اور تھوڑا سا میں ملک ایٹ کروں گی یہ تھا لیس تن ہاف کپ ملک تھا تقریباً پانس سے چھے پٹیٹوز میں تو یہ سب کر کے میں میش کر کے آل سی یو ان نیکس کلپ میش کرنے کے بعد ہمارا منس بھی ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو اپنی بیکنگ ٹری میں جو منس ہمارا ریڈی ہوا ہے پہلے وہ ڈالوں گی اس کے بعد اوپر سے یہ میش ڈالوں گی اور تھوڑی سی چیز ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اپنے پری ہیٹیڈ اوون میں اس کو بیک کر لوں گی موسیقی 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 شیفر سپائی از ریڈی اور اس کے ساتھ بنایا تھا مہینے گریوی جو اس کے اوپر ڈال کے کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ بہت زبردست بنا تھا تو یہاں ہو گیا میری ویڈیو کا اینڈ اور میں آپ سے ملتی ہوں پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اگر آپ نیو تو میری چینل پلیز سبسکرائب کریں میری چینل کو اگر آپ میری ویڈیو پلیز ہیٹ دے لائک بٹن اور اچھے اچھے کومنٹس دینا نہ بھولیے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ